اللہ مجھے میں ناراضگی کی وجہ سے نہیں ریزائن کر رہا ہوں میں تو یہ کہ اگر آپ نے 53 ارگنائزیشنز کو ایویلویٹ کرنا اور ایک کو بند کرنا ہے اس کا مطلب نیت نہیں ہے آپ کی اخراجات کم کرنے کی اور اخراجات کم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے ہم اب قرضے لے رہے ہیں صرف قرضے واپس کرنے کے لیے اور ہمیں کوئی قرضہ دے نہیں رہا ہے میں بھی قرضہ نہیں دے رہا ہم اساسے بیشنا چاہتے ہیں کوئی ہمارے اساسے خریدنا نہیں چاہتا غیر ملکی کمپنیاں بند کر کے یہاں سے جا رہی ہے ہم ایف ڈی آئی کے تلاش میں تھے ہیں ریورس ایف ڈی آئی ہو رہا ہے اس صورت میں کچھ ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے اس کمیٹی نے معاملہ چلایا ہے اس سے اخراجات کم نہیں ہوگے اور معیشت کی حالت سے کی ہوگی میرا یہ ناراضگی نہیں ہے میرا دکھ ہے اور غصہ ہے کہ معیشت بالکل کلیکس کے صورت میں ہے اور اسلام آباد آپ جائیں تو وہاں پر ایسے لگتا ہے کہ کوئی کرائزز ہے ہی نہیں اس کی کیا ہم نمبرز نہیں بتا سکتے چونکہ اس نے ون لائن بجٹ ہوتا ہے لیکن میں جو کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نون کومبیٹ ایکسپینڈیچر جو ہے دیفنس کا اس میں کمی کی جائے نون کومبیٹ سے مطلب یہ کہ وہ اخراجات جس کا دیفنس جس کا کوئی تعلق نہیں ہے جنگ سے جنگ پہ ہم بات نہیں کرتے چونکہ ایک تو میری میری ایکسپرٹیز نہیں ہے اور سیکیورٹی ایشیوز بہت سینزیٹیو ہوتے ہیں اس پہ چلتے پھرتے بات نہیں کرنی چاہیے آج بھی نہیں کروں گا لیکن جو نون کومبیٹ ایکسپینڈیچر ہے اور ہم نے ہم آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں بہت سارے میں کرتا رہا ہوں کہ اس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کم کریں ختم کریں چونکہ چونکہ یہ دیفنس کے جو آثورٹیز ہیں وہی تیہ کر سکتے ہیں کہ ان کا ٹوٹل جو دیفنس کا بجٹ ہے اس پہ کومبیٹ کتنا ہے نون کومبیٹ کتنا ہے ہم ہمارے پاس کیونکہ بجٹ نہیں ہے ڈیفنس کا ہم بات نہیں کر سکتے ہیں سر ایک جی 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 سر ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ نیو ایڈنٹیفائی نے ہمیچہ سکتے ہیں کہ حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہے اور ہم حکومت کم 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 اس کا سائز کر رہے ہیں لیکن ہا یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں پہلی نہیں ہے اس سمال کے پیدا ہوتا ہے ایک طرح کی ڈی ریگولیشن اور پرائیٹائیزیشن کی بات جانتے ہیں تو یہ خود ایسوئی پر سمائی آتا ہے کیوں بھی پتے جیسے کہ مالکی میں ہوا کیا ہے کہ وہ ہم 1945 سے لیکن 1973 تر جو پیرزائیم چلی دی ایک کے موڈل کی کوک چلی اپنا ہی چاہتنا ہے دیکھیں بھلکوں نے پرائیٹائیز کر کے انڈسٹرل سیکٹر کو ریوائز کیا ہے ڈائنامک بنایا ہے اور تباہی کے طرف بھی گیا ہے روس پرائیٹائیز کر کے اپنا انڈسٹرل سیکٹر کو انہوں نے تقریباً تباہ کر دیا ہم نے بھی یہ کیا 1992 میں ایک سال میں سو کے قریب انڈسٹریز پرائیٹائیز ہوئی ایک سال میں تین کے علاوہ سب بند ہو گئی اور زمین پہ آوزنگ کالنی بن گئی یعنی ڈی انڈسٹرلائزیشن کا پروسس ہوا لیکن میں آج اس سبجیک پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا چونکہ یہ خود ایک سبجیکس ہے پرائیٹائیزیشن کا لیکن یہاں آپ دیکھیں سترہ انڈسٹریز یہ پرائیٹائیز کرنے کو تیار ہیں انکلوڈنگ یہ جو یوٹیلٹی سٹور ہیں لیکن دو انڈسٹری دو ادارے ہیں جیمز اینڈ جویلز کے وہ پرائیٹائیز نہیں کرنا ہے وہ رکھنا ہے اور ایک ایسی ڈیویشن کو دینا جس کا تعلق نہیں ہے اس سے تو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کی دفاع کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ سارے مسائل ہیں میرے پاس لسٹ ہے آپ کو میں بھیج دوں گا پوری پوری یہ کیا چیز میرے پاس میرے پاس یہاں وہ ہے نہیں میرے پاس دو یا تین ہیں اور پولٹیکل لوگ بھی دو دین ہیں یہ پیپلز پارٹی کا ایک ہے جو بعد میں شامل ہوا اور باقی نون لیگ کے میرے پاس میرے پاس میرے پاس مجھے میرے پاس نشکاری کو نہیں روک رہے ہیں نیچکاری تو انہوں نے سیونٹین انڈسٹریز کو تو ریکومنٹ کیا کہ یہ کر دیں لیکن جو گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں جس طرح آتھارٹیز ہیں جس طرح سمیڈا ہے جس طرح پاپلیشن کاؤنسل ہے یہ یہ اس کو بند کرنے میں ریزیسٹنس ہے میرا خیال ہے اس پروسس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پروسس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ فرد ہے جو اس کو روک رہے ہیں اس سے پہلے ایک کمیٹی بنی ہے حفیظ پاشا کی ایک کمیٹی بنی اسی پروسس کے لیے عمل نہیں ہوا اس کا مطلب یہ کہ پورا ایک فورس ہے جو گورنمنٹ کی اخراجات کو کم نہیں کرنے دیا جاتا ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ علیف جیم تے جو ہے یہ راستے میں کھڑے ہیں اس نوٹ انڈیویجولز گورنمنٹ اگین این اگین ہز کونسٹیٹوٹیڈڈ ویری ہائی پاور کمیٹی حاصل کیا وہ کہتے ہیں کہ جو میں مانتا ہوں کہ کچھ بھی حاصل نہیں کیا پوٹینشل ہے اس کو بن نہ کریں ملکہ ہر 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 ادارے کے سربراہ جو آئے انہوں نے اپنے کام کو ڈیفینڈ کیا چاہے وہ کچھ ہے یا نہیں ہے اور سب سے مزیدیر مزید خیز بات یہ تھی کہ ہاں مانتا ہے کہ کچھ نہیں کیا لیکن پوٹینشل ہے اس کو بن لگا مہندی 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 میں نام لے کے بھی واپس جا سکتا ہوں اور نام نہیں لے کے نہیں بھی جا سکتا ہوں میں اس کو پرسنلائز نہیں کرنا چاہتا ملک کا مفاد یہی ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پروسیس جو یہ چلا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم چلا رہے ہیں حکومت کے اخراجات کم کرنے میں اس میں کافی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں یہ میں کہنا چاہتا ہوں اور جی یہ پھر ایک الگ ٹاپک بن جائے گا لیکن یہ میں بتا رہا ہوں یہ میں بتا دوں کہ اگر ہم نے انڈسٹری کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے چونکہ ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتا انڈسٹریل ریوائیوال کے بغیر اور جوبز نہیں آ سکتی انڈسٹریل ریوائیوال کے بغیر انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے جی ایسٹی کا ریٹ کم کرنا پڑے گا اور جو فسیلٹیز ہے اس وقت انڈسٹری کے پاس جگہ نہیں ہے انڈسٹریل سٹیٹس جو ہے وہ اس کی حالت اتنی خستہ ہے کہ انڈسٹری انڈسٹریل سٹیٹ کے باہر تو لگی ہوئی ہے انڈر نہیں لگی ہوئی ہے تو یہ بہت ساری انویسمنٹ کرنی پڑے گی لیکن ہے کہ یہ الگ سبجیکٹ ہے یہ کمیٹی اس لیے بناتے ہیں کہ آپ ڈیٹیل و ورک آؤٹ کر کے لیائے پھر آپ فیصلہ کریں دیتے ہیں نا یہ یہ کمیٹی ٹیکنیکل کمیٹی جو بنائی تھی دو پہلی کمیٹی جو بنی تھی اس نے کافی پروگریس کی کام میں کافی کیا یہ جو کمیٹی بنائی ہے یہ اس میں باتیں بہت ہیں لبی لبی تقریریں ہیں اور کام نہیں ہیں جی میں نے اس سے میری پوری ایک اپنی میں نے تین ہفتے جو ہے لگا کے وولنٹری ٹائم ویڈاؤٹ پیمنٹ پوری ریپورٹ بنا کے دی ہے ہر ادارے کی بجٹ کے ساتھ کہ یہ ان کا بجٹ ہے تب ہی تو میں نے تیس ارب کا فگر نکالا ہے اور حکومت کہتی ہے کہ اس پہ چلیں آپ ہمیں مزید مدد کریں اس کی اور میں اگر سمجھتا ہوں کہ یہ نیت ہے ان کی کچھ کام کرنے کی تو میں جاؤں گا لیکن اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف اس لیے مجھے بلا رہے ہیں کہ وہ پی آر شاید ٹھیک ہو جائے گا ان کا تو میں نہیں جاؤں گا میں اپنی نام دینے کیلئے وہاں نہیں جاؤں گا اگر مجھے ہے کہ میں کوئی کام کر سکتا ہوں تب میں جاؤں گا وزیر خزانہ چیئر بین ہے اس وقت اس کمیٹی کے پہلے دو جو کمیٹی ہے اس کے چیئر بین تھے ڈیریکٹر جنرل پلاننگ کمیشن جہاں سے اٹھانا ہے جی پہلے وہ تھے اب فینینس مینسٹر محمد آرانگ زیب ہے نہیں کمیٹی میں تو میں نہیں جاؤں گا اس کمیٹی میں تو میں نہیں جاؤں گا نہیں سٹیفہ واپس نہیں لے رہا میں میں اس کمیٹی میں تو نہیں جا رہا لیکن اگر ویسے مجھ سے کوئی کوئی وزد مانگی جا رہی ہے کہ یہ اب کیلکولیشن کر کے بنا کے دے دیں میں دے دوں گا اور میں دیتا رہا ہوں میں مستقل اس قسم کی چیزیں میں کرتا رہا ہوں سن گورمنٹ کو بھی انپوٹ دیتا رہا ہوں بلدستان گورمنٹ کو بھی دے رہا ہوں آج بھی دے رہا ہوں وہاں سے یہ چیز ہمیں بنا کے دے دیں تو میں بنا دیتا ہوں یہ بھی یہ میں نے بنایا ہوا ہے مجھے مزید کام کرنے کو کہیں گے تو کروں گا لیکن میں نے پورا ایک پروگرام سیونٹین ڈیویشن فیفٹی انٹیٹیز بن کرنا دیکھیں ہر ڈیویشن کے کچھ ڈیپارٹمنٹ ڈیویشن بن کر دیں وہ ڈیپارٹمنٹ بن کرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ کام کرتا ہے کوئی تو وہ بھی معلوم وہ بھی دیا ہے کہ یہ ڈیویشن بند ہو جائے گا تو اس کا یہ ڈیپارٹمنٹ کہاں پارک کرنا چاہیے یہ یہ ساری ڈیٹیلز بنا کے دی ہوئی ہیں جی جی موسیقی جو 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 کمیٹی کا ٹیو آر ہوتا ہے نا اسی ٹیو آر پہ کام کرتے ہیں تو ٹرمز آف ریفرنس سے وہ ہے حکومت کے نون ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کرنا یہ ٹیو آر ہے آئی پی پی کا پیمنٹ ایک الگ سبجکٹ ہے وہ اس کمیٹی کا آف 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 ریکارڈ بتاؤں گا چونکہ یہ سبجکٹ نہیں ہے اور اس پہ میں کیجول سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا آف دریکارڈ میں بتا رہا ہوں کہ آئی پی پی کے ایشو پہ اس وقت آپ کوئی سیم نہیں کر سکتے سوبرین اگریمنٹس ہیں آپ اس اگریمنٹ کو یک طرفہ چینج نہیں کر سکتے اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں اور بات ہے لیکن آپ نہیں کر سکتے جو فیصلے غلط کیے ہیں آپ نے پچھلے پچیس سال بیس سال میں دیکھیں نا میں یہ بہت ہی ٹیکنکل چیزیں ہیں جو ایلرڈی کے ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں ہر 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 کمپنی جو ہے آئی پی پیز میں سو کے قریب کمپنیز ہیں سب کے ٹرمز آل اگریمنٹ الگ ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ہے اور کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں جو پرانے ہیں ان کا ڈپریسییشن ہو چکا ہے مشینری کا جو نئے ہیں ان کا نہیں ہوا ہے ایک ایک کمپنی کی کیلکولیشن الگ کرنی ہوگی یہ بیٹھ کے ایک کوئی نمبر نہیں دے سکتا کہ ہم یہ کریں گے تو اتنے بچ جائیں گے اگر وہ کہتا ہے تو غلط کہتا ہے نہیں اس کمیٹی کے وزیر خزانہ ہے ہائی پاورٹ کمیٹی کے میں جو اوفیشل نام ہے تو دے دیتا ہوں لیکن اس پر میرے پاس کو لسٹ ہے نہیں اس کی ہے جی ای جی ڈی جی پلاننگ کمیشن ہے آہ کیبینٹ سیکریٹری ہے اسٹیبلشمنٹ سیکریٹری ہے فینینس سیکریٹری ہے آہ پاور ڈیویجن کے سیکریٹری ہے یہ یہ تو بلکل آہ ایکس سارے اوفیشلز ہیں آہ دو یا تین منسٹرز ہیں اور دو یا تین ایمین ایز ہیں میں پھر کہوں گا نام میں نہیں بتانا چاہتا میں پرسنلائز نہیں کرنا چاہتا یہ جو نوٹیفکیشن ہے بائی نیم نہیں ہے یہ بائی جو ایمین ایز ہے وہ بائی نیم ہے منسٹر بھی بائی نیم نہیں ہے وہ ان کے منسٹر کا وہ لکھا ہوا ہے جی میں میں پھر کہوں گا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا میں اس کو اپنی طرف سے پرسنلائز نہیں کرنا چاہتا میرا میرا کسی منسٹر سے جگڑا نہیں ہے کسی ایمینے سے جگڑا نہیں ہے کسی پولٹیکل پارٹی سے جگڑا نہیں ہے میرا ایشو یہ ہے کہ ملک دیوالیا ہو گیا ہے کہ خراجات حکومت نے اپنے کم کرنے ہے اور اس میں اگر وجہ پوری حکومت ہے دو چار فرد حکومت کا پروسس نہ چلا سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک شخص چاہتا ہے یہ ہو جائے چاہے وہ وزیراعظم ہو صدر ہو اور وہ ہو جائے گا تین بڑی بڑی دو بڑی کمیٹیز بنی ہیں حفیظ پاشا اور عشرت حسین کی وہ پھر ایمپلیمنٹ نہیں کی گئی اس کا بھی یہی حشر میں دیکھ رہا ہوں تو میں پبلک میں اس لیے آیا ہوں آپ کی طرف اس لیے میں نے روجان کیا ہے کہ آپ اس کو don't let this process die the process started by حفیظ پاشا and عشرت حسین they were powerful people میں تو ایک میں تو ایک فرد وہ وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کا process died away اس کو ڈائی نہ ہونے دے ملک اس وقت زیادہ گھمبیر situation میں ہے دس سال بیس سال پہلے کے مقابلے میں یہ توقعت ہی کہ آئی ایم ایف سے ساتھ عرب مل جائیں گے بہت comfortable تھے سب لوگ اور پتا چلا کہ پاکستان agenda پہ ہی نہیں ہے اور یہ ہر جگہ بھاگ رہے ہیں ایک meeting اچون کر کے چائنا گئے پرائیم منسٹر تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ process don't let this process die like before اور یہ اس میں ایک دو شخص نہیں ہوتے ہر شخص کے پیچھے پوری ایک vested interest ہوتی ہے تو اگر عوام کی طرف سے آپ کی طرف سے یہ شور مچتا ہے کہ یہ جو process ہے expenditure reduction کا یہ امانداری سے چلائے یہ نہیں ہو سکتا کہ جی یہ میرا پسندیدہ ادارہ ہے اس کو بن نہ کرو